آسان ترین طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سال یہ مال میرے پاس رہے گا اللہ کے فضل سے اور یا زکاة دوں گا اس پر یا آپ روٹین کے ساتھ زکاة دے رہی ہیں اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو اس پر آپ زکاة دے رہے ہیں جو ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یا اتنے پیسے تو دے رہا ہے تو شیطانی وسوسہ باز زفہ کام بھی آ جاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے انسان کو ایمان سے خارج کر جاتا ہے اور زکاة کا منکر کر جاتا ہے تو یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو ہمت دی ہے آپ کو پتا ہے میرا اتنا مال ہے اور تقریباً اتنی زکاة بن جائے گی تو آپ سارا سال زکاة کے نیت سے پیسے دیتے رہیں غریبوں کو جن جن لوگوں پر زکاة واجب ہے سارا سال آپ ان کو پیسے دیتے رہیں اگر آپ نے راشن لگایا ہوا ہے کسی کا تو وہ دیتے رہیں اور اس کو نوٹ کرتے رہیں جب سال پورا ہوگا تو یہ کتنے پیسے ہیں اور آپ کے زکاة کتنی بنتی ہے تو اتنے پیسوں کو آپ مائنس کر دیں گے اور باقی اگر بچ گئے تو وہ زکاة دے دیں گے اب یہ انتہائی آسان طریقہ ہے کہ اگر مہینے کے انسان تین چار ہزار پیا بھی دے چار پانچ ہزار پیا بھی دے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دے تو یہ کافی سارے پیسے بن جاتے ہیں اور پھر زکاة ان کو آپ کلکولیشن کر کے تو ان کو آپ زکاة مائنس کر دیں گے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی تو یہ انتہائی آسان طریقہ کار ہے کہ اگر زکاة زیادہ بنتی ہے اللہ پاک نے آپ پر فضل کیا ہوا ہے تو اگر زکاة دیتے ہیں وقت شیطان آپ کو روکتا ہے کہ یہ اتنا مڑا مال ماز اللہ تو حالانکہ زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں یہ زکاة مال کا حسار ہے زکاة دینے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے جو زمینی آسمانی دونوں قسم کی آفاظ سے نہ چوری ہو سکتا ہے جس مال سے آپ نے پوری زکاة دی ہویا ہے اور نہ شیطانی اس پر حملہ ہو سکتا ہے اور اللہ پاک اس میں برکتے دے گا کوئی گھٹا بھی آپ کو نہیں پڑے گا تو یہ طریقہ کار جو ہے نا کہ اگر اللہ پاک نے زیادہ مال دیا ہے تو سارا سال اس نیت سے پیسے نکالتے رہیں ان لوگوں کو دیتے رہیں جن پر زکاة واجب ہے تو انشاءاللہ جب آپ سال کے آخر میں کلکو لشن کریں گے تو امید ہے کہ جتنے آپ کی زکاة بنتی ہے اتنے آپ نکال چکے ہوں گے اور آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی